اور یہاں آپ کو اپ ڈیٹ کریں این ایک سو اکتر میں غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج کے مطابق پیپلز پارٹی کے تاہر رشید الدین نے میدان مار ہیا این ایک سو اکتر کے زندگی الیکشن کے تمام تین سو ایک پالنگ سٹیشن کے غیر حتمی غیر سرکاری نتیجے کے مطابق پیپلز پارٹی کے تاہر رشید الدین نے گیارہ ہزلاک چونسٹھ ہزار انتیس ووٹ لے کر جیت گئے ہیں پی ٹی آئی کے حسان مصطفیٰ اٹھاون ہزار دو سو اکاون ووٹ لے کر دوسری نمبر پر رہے زندگی الیکشن کے دوران ٹرن آؤٹ تقریباً فینسر سے ستر فیصد رہا زندگی الیکشن کے دوران کئی پولنگ سیشنز پر بدنسمی کے واقعات بھی ہوئے بلاول بھٹو کا این ایک سو اکتر کے زندگی انتخاب میں پارٹی امیدوار کی کامیابی پر اظہار تشکر کہتے ہیں کہ رحیم یار خان کے عوام نے پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت پر اعتماد کیا یہ فتح پاکستان پیپلز پارٹی کے ترقی پسند شمولیتی اور جمہوری پاکستان کے ویجن پر آواق کے اظہار کا اعتماد کا اظہار ہے مکتومتہ ہے رشید الدین کی کامیابی صرف پارٹی کی جتہیں بلکہ رحیم یار خان کے عوام کی فتح ہے ان کا کہنا تھا کہ یہ رحیم یار خان کے لوگوں کی فتح ہے جنہوں نے پس ماندگی پر ترقی اور کھوکلے وادوں پر حقیقی خدمت کو ترجی دی پیپلز پارٹی ووٹرز کی فلاو بہبود کیلئے کام جاری رکھے گی بلاول بھٹو نے مزید کہا کہ یہ منڈٹ یاد دلاتا ہے کہ ہمیں مانداری دیانتداری اور شفافیت کے ساتھ عوام کی ختمت کرنی ہے پیپلز پارٹی خوشحال اور متحد پاکستان کی جیدو جوہد جاری رکھے گی ہم اپنے وطن کو ایک ایسا ملک بنائیں گے جہاں ہر شہری کو انصاف مواقع اور وقار تک رسائی حاصل ہو اور یہاں آپ کو اپڈیٹ کریں این ایک سو اکتر میں غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج کے مطابق پیپلز پارٹی کے تاہر رشید الدین نے میدان مار ہیا این ایک سو اکتر کے زنیلیکشن کے تمام تین سو ایک پالنگ سٹیشن کے غیر حتمی غیر سرکاری نتیجے کے مطابق پیپلز پارٹی کے تاہر رشید الدین نے گیارہ ہز لاکھ چونسٹھ ہزار انتیس ووٹ لے کر جیت گئے ہیں پی ٹی آئی کے حسان مصطفیٰ اٹھاون ہزار دو سو اکاون ووٹ لے کر دوسری نمبر پر رہے زنیلیکشن کے دوران ٹرن آؤٹ تقریباً فینسر ست ست تر فیصد رہا زنیلیکشن کے دوران کئی پالنگ سیشنز پر بدنصمی کے واقعات بھی ہوئے بلاول بھٹو کا این ایک سو اکتر کے زمن انتخاب میں پارٹی امیدوار کی کامیابی پر اظہار تشکر کہتے ہیں کہ رحیم یار خان کے عوام نے پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت پر اعتماد کیا یہ فتح پاکستان پیپلز پارٹی کے ترقی پسند شمولیتی اور جمہوری پاکستان کے ویجن پر آواج کے ظہار کا اعتماد کا اظہار ہے مکتوم تاہر رشید الدین کی کامیابی صرف پارٹی کی جیت نہیں بلکہ رحیم یار خان کے عوام کی فتح ہے ان کا کہنا تھا کہ یہ رحیم یار خان کے لوگوں کی فتح ہے جنہوں نے پس ماندگی پر ترقی اور کھوکلے وادوں پر حقیقی خدمت کو ترجی دی پیپلز پارٹی ووٹرز کی فلاو بہبود کیلئے کام جاری رکھے گی بلاول بھٹو نے مزید کہا کہ یہ منڈٹ یاد دلاتا ہے کہ ہمیں مانداری دیانتاری اور شفافیت کے ساتھ عوام کی ختمت کرنی ہے پیپلز پارٹی خوشحال اور متحد پاکستان کی جید و جوہد جاری رکھے گی ہم اپنے وطن کو ایک ایسا ملک بنائیں گے جہاں ہر شہری کو انصاف مواقع اور وقار تک رسائی حاصل ہو